دھان خریف کی مکھے فصل ہے اور دھان کی فصل کے لیے شہوال کی جوانوں خات بہت ہی اپیوگی ہے دھان کے کھیت کی جو کھڑے پانی کی عوستہ ہے وہ ان جوانوں کے لیے بہت ہی انکول ہے اور یہ جوانوں وہاں پنپتے ہیں اور یہ کھیت کو نائٹروجن دیتے ہیں اور آستن یہ دیکھا گیا ہے کہ 20 سے 25 کلوگرام شد نائٹروجن یہ پر دان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسان 40 سے 50 کلوگرام یوریا کی بچت پرتی ہیکٹر کر سکتا ہے اور نائٹروجن کے علاوہ اس کے جوانوں جو شہوال جوانوں خات کے جوانوں جو ہوتے ہیں یہ بھومی کو بھی صدار کرتے ہیں یہ بھومی کی کاربنک شکتی بھومی کی کتری کرن شکتی اور بھومی کی جو پانی او رودک شکتی ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جو جوانوں ہوتے ہیں یہ گروت پر موٹنگ سبسٹانسز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی یہ ریلیز کرتے ہیں جس سے کہ کسان 8 سے 10 پرتیشت اپنی پیداوار میں بھی وردی لے سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسان اگر چاہے تو اس جوانوں خات کو اپنے وہاں کھیت میں ہی اس کو بنا سکتا ہے اس کو بنانے کی ویدی بہت ہی آسان ہے اور کسان اگر چاہے تو اپنے کھیت کے آس پاس جہاں پہ کھلی جگہ ہو جہاں پورا دن دھوپ اور تیج روشنی آتی ہو وہاں پہ وہ ایک گڑھا کھوڑ لے اور اس گڑھے کی جو لمبائی ہے وہ دو میٹر چڑھائی ایک میٹر اور اس کی گہرائی آٹھ سے دس انچ ہونی چاہیے اس گڑھے کے میں پولیثین بچھا دینا چاہیے اور اس تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے نہ جا سکے اس گڑھے میں پرتی ورگ میٹر کے حساب سے تین چار کلو کھیت کی چھنی ہوئی مٹی اور اس میں سو گرام سپر فوسفیٹ ملانا چاہیے اور اس میں پانی بھر دینا چاہیے جب پانی چھے انچ تک ہو جائے تو اس میں سو گرام سنگل سپر فوسفیٹ ڈال دینا چاہیے اور ان سب کو ملا دینا چاہیے کیونکہ گڑھے میں پانی کھڑا رہے گا اور مچھر پیدا ہونے کی ستھیتی ہو سکتی ہے تو اس میں پانچ امیل میلتیاں پوس میں ڈال کے اور اس سب کو ملا دینا چاہیے جب یہ سب اچھی سے مل جائے اور مٹی جو گڑے میں ہے وہ نیچے بیٹھ جائے تو سو گرام جیوانوں خات کا ٹیکہ جو شہوال کا ٹیکہ جو ہمارے پوسا سنسطان سے اپلپد ہے اس کو پانی کی ستہ کے اوپر برک دینا چاہیے اور اس کو کھلے میں چھوڑ دینا چاہیے ہر روج صبح آ کے کسان اس کو دیکھے اور اگر اس میں پانی کی ماطرہ کم ہوئی ہو تو اس میں پانی کی ماطرہ پریابت کر دے چھ سا دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ شہوال کے جوانوں اس میں اگنے شروع ہو جائیں گے اور ایک پرت بنانی شروع کر دیں گے اور دس بارہ دن بعد وہ پرت کافی موٹی ہو جائے گی اور جب وہ پرت موٹی ہو جائے تو اس میں پانی دینا چھوڑ دیں اور اس کو سوکھنے دیں اور سوکھنے کے بعد جو پپڑی تیار ہوگی اس پپڑی کو وہ اکٹھا کر لیں اور ایک پولیتین بیگ میں رکھ لیں اور پھر اس کھالی گڑے میں پھر سے پانی سپر فوسفیٹ اور مالاتھیان ڈال دیں اور دس بارہ دن بعد اس میں سے پھر پیداوار لے سکتے ہیں اس پرکار ایک گڑے سے کسان چار پانچ بار پیداوار لے سکتا ہے اور وہ جو جو جوانوں خاد اکٹھی ہوگی اس کو وہ اپنے دھان کے کھیت میں استعمال کر سکتا ہے یدی کسان اسے اپنے وہاں نہیں بنانا چاہتے تو یہ جوانوں خاد ہمارے پوسہ سنسطان سے بھی اپلبد ہے اور اس کا پانچ سو گرام کا ایک پیکٹ جو ایک اکڑ دھان کے لیے پریابت ہے وہ ہمارے یہاں پچاس روپے میں اپلبد ہے اور اس کو اپیوگ کرنے کی ودھی بہت ہی آسان ہے دھان کی روپائی کے تیسرے چوتھے دن بعد کھڑے پانی کی ستھیتی میں جو پیکٹ کا جیوانوں خاد ہے اس کو کھیت کی چار پانچ کلو مٹی میں ملائیے اور اس کو کھڑے پانی کی ستھیتی میں کھیت میں بورک دیجئے اور کھیت میں یہ اپنے آپ ہی پیدا ہوتا رہے گا اور یہ کھیت کو فائدہ دیتا رہے گا موسیقی